بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لئے میں آپ کو بار بار وضاحت سے کہتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کرو سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیو کو بار بار دیکھا کرو جب اچھی طرح سے سمجھ آ جائے آپ کو پھر آپ نے وہ نسخہ بنانا ہے جس نسخہ کی آپ کو سمجھ نہ آئے وہ آپ نے نہیں بنانا پیسے اور وقت زہر نہ کرو میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوستوں کو نقصان ہو جائے نقصان نہیں کرنا آپ نے ایسا نسخہ استعمال بنانا ہے جو آپ کی سمجھ میں آئے ویڈیو کو غور سے دیکھا کرو بار بار دیکھا کرو جب سمجھ آ جائے کاغت پنسل کے ساتھ اس کو سمجھ کرو ذہن میں ڈال کر پھر اس کو بناو غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو کام ختم اور دوسری چیز جو ہے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے خالص لینی ہے اگر ایک چیز غلط تو سارا عمل بیکار پھر قصور نسخے والے کا ہو جاتا ہے کہ اس نے ہمیں غلط بتایا نسخے غلط نہیں ہوتے آپ خود ہی اس کو غلط کر دیتے ہو تھوڑا احتیاط کیا کرو اچھا چلتے ہیں نسخے کی طرف آج کا نسخہ ہے پارا قیم النار لرزان بہت سے دو دوستوں کی یہ خواہش تھی کہ لرزان پارا قیم النار ہمیں نسخہ بتاؤ تو میں ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں یار دو ہزار ویوز ہوتے ہیں اور لائک جو ہاں ایک سا ہوتا ہے کیوں کیا ہوتا ہے ہاتھ میں کوئی تقلیف ہوتی ہے لائک کرنے میں یار لائک کرنے میں کچھ نہیں ہوتا جب ویڈیو دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا کلکی کرنا ہوتا ہے تو لائک ہو جاتا ہے تو چلتے ہیں نسخے کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لے لینی ہے درخت نیم درخت نیم کو سارے لوگ جانتے ہیں نیم کا ایک درخت ہوتا ہے تو اس نیم کے درخت کے جو تازی تازی کونپلے نکلی ہوتی ہیں وہ آپ نے توڑ لینی ہے تازی تازی کونپلے جب وہ نکلیں یعنی پھوٹی ہوئی ہوں تو وہ ہی آپ نے لے لینی ہے پچاس گرام دوسرا ہے آگ آگ کا پودا مدار کا پودا تو اس کے پھول کے اندر جو لونگ ہوتے ہیں وہ آپ نے لینی ہے بیس گرام ان دونوں کو آپ نے پہلے الہدہ الہدہ کوٹ لینا ہے پھر مکس کر کے ساتھ کر ان کو کوٹ کر اچھی طرح سے گھوٹنا ہے گھوٹ کر اس کا نگدہ تیار کرنا ہے جب نگدہ تیار ہو جائے تو پھر اس نگدے کے آدھے نگدہ اس کے ٹکیہ بنانے لینے نگدے کی تو آدھی ٹکیہ لے کر اس کے اوپر چھ ماشا گندھا کا عاملہ سار رکھ دینی ہے اور اوپر ایک طولہ مصفہ پارا رکھ دینا ہے پھر اوپر چھ ماشا عاملہ سار اور رکھ دینی ہے پھر دوسری ٹکیہ اوپر رکھ کر اچھی طرح سے اس کو بند کر دینا ہے کپڑے سے اس کو سمپٹ کر دینا ہے کپڑے سے اچھی طرح سے مضبوط سمپٹ کر کے ملتانی مٹی روئی دار مٹی جس میں روئی ملے گی ہو جو پھٹرے نا اس کا آپ نے اس کو لیپ کر دینا ہے جب خوشک ہو جائے تو پھر دوسرا لیپ کر دینا ہے اسی طرح سے اچھی طرح سے ایک ضبردست طریقے سے آپ نے اس کو گل حکمت لیپ کرنا ہے جب بالکل خوشک ہو جائے تو پھر دوستو آپ نے اس کو دو سیر دو سیر جنگلی اوپلوں کی آنچ دینی ہے دو سیر دو کلو نہیں سیر جو ہے یہ کم ہوتا ہے اور کلو زیادہ ہوتا ہے اسی حساب سے آپ نے دو سیر جنگلی اوپلوں کی آنچ دینی ہے محفوظ الجگہ ہوا پر جہاں ہوا کا گزر نہ ہو ہوا آگ برابر سے لگے تو جب آگ ختم ہو جائے یہ سرد ہو جائے پوری طرح کجی اوپنا وہ گولہ بھی سرد ہو جائے تو پھر اس گولے کو کسی برتل میں رکھ کر توڑنا ہے تو دب ہی توڑیں گے تو پارا لرزان پارا ہوگا قیم النار ہوگا اور زردی مائل ہوگا اس میں آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ زردی نظر آئے گی رنگ رنگی نظر آئے گا تو یہ آپ کے پاس لرزان پارا تیار ہو چکا ہے آپ اس کو جہاں چاہے استعمال کریں اور ایک استعمال اس کا میں آپ کو میں بھی بتا دیتا ہوں کہ دو گرام یہ پارا تو دو گرام یہ پارا ایک دولہ کپر مس اور تامبہ یہ تین و ایک ہی نام ہیں اس کو صاف کر کے جب یہ پگھیل جائے تامبہ تو اس کے اوپر ایک گرام یہ انترہ کر دینا تو انشاءاللہ رنگ بھی پورا ہوگا اگر آگے بھی بہت سے کام اس سے آپ بگنا بے گے پکا ہی پختہ عمل ہوگا آپ اس کو بنائیں فائدہ اٹھائیں اور ہمارک میں دعا کریں اللہ حافظ